بولے تب دس اکنٹہ دوسرے اللہ تعالیٰ یہ ہے تم مجھے باپ بننے کوشش مت دے ایک مردہ وہ زیادتی کر دیا نا پھر تم کھڑے ہوگے پھر وہ مان گیا نا تو پھر اب عدل کے ساتھ ہی انصاف کرو کتنا معاملہ جہاں گمبیر معاملہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَتِينَ یعنی یہاں پہ ایگو کو مد لاؤ گستے کو نہیں لاؤ تو تم نے گستہ کیوں دلایا بار بار کیوں ہم کو مجبور گیا آپ تمہارے دیکھتے ہیں کیسے انصاف کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَتِينَ کیونکہ اللہ تبارک وعدلہ عدل و قصد کو پسند کرتا سورہ حدیث میں تو عدل و قصد کے قیام کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا کتاب کے نزول کا رسول کے مبوض کا مقصد ہی بتایا لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلُّنَا بِالْبَيِّنَاتِ لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلُّنَا بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً ہم نے جو ہے رسولوں کو بھیجا بینات واضح موزات کے ساتھ وَانْزَلْنَا مَعْمِ الْكِتَابِ اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی وَالْمِزَانَ اور ترازو نازل کی صحیح اور غلط کی کس لیے؟ سب جھمیلہ کس لیے تھا؟ مسجد بنائے مدرسہ بنائے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ جسٹس پر قائم ہو سکتے عدل و قسط کی کتنی اہمیت ہے جو ہمارے یہاں کچھ بھی اہمیت ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا جو میں سوال لے اس کے آدھا کہ بھائی دوسرے کے لڑائے میں میں کیوں کودوں اپنے کم پرولم ہے کیا کہ دوسرے کے پرولم میں شیر کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پرائے لڑائے کہاں سے آگئے کس نے کہا یہ پرائے لڑائی ہے میں تم کو ہندووں کے لڑائے میں کودنے کے لئے کہا سیخوں کے لڑائے میں کودنے کے لئے کہا یہودیوں کے لڑائے میں کودنے کے لئے کہا کس کے لڑائے میں مومنوں کی دو جمعات جب لڑ جائیں تو اس کو اپنی لڑائے سمجھو تو پھر تم پرائے لڑائے کیسے بول دے اس کو جبکہ تم مار ماننا ہے بے شک تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائی کی لڑائی تم جئے تماشا بین بن کے دکھتے ہو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دیا بے شک تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ دو بھائی کو لڑتے دیکھے گا وہ چھڑانے کی سکت رکھتا ہے ہم چھڑانے کوش نہیں کرے گا تو فاصل ہو بین آخ ہوئے کو تو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو لَعَلَّكِمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب یہاں پر تقویٰ سے مراد کیا ہو سکتا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈر و مطلب آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کے تصویر پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن آپ انٹرفیر نہیں کر رہے ہیں ہاں کہتے ہیں کہ ہم تقویٰ والے ہیں کیا ثبوت ہے تو داڑھی کی لمبائی دیکھو پائچے گوش آئے دیکھو گیٹ اپ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گیٹ اپ گیٹ اپ دیکھتا ہی نہیں میں تو عمال دیکھتا ہوں یا نیت دیکھتا ہوں ہم لوگ تو یہی تیجھ دیکھتے ہیں تو تقویٰ سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اسے مان جا جو کہا کرنے کے لئے اس کے لئے کھڑے ہو جائے اے لوگ جو ایمان نہ ہو عدل و قسط کے قیام کے لئے کھڑے ہو جائے بیٹے ہوئے اللہ سے ڈڑتے نہیں کہ اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی استماعی نظام آیات ہیں سب کو جو پاؤں ترہ رہتے ہو ہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ بہت ہے کیونکہ ہم برائیوں سے بچے ہوئے تقویٰ سے برائیوں سے بچنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے جو نگیٹیو ہے اسے بچنے کی کوش کرنا جو پوزیٹیو ہے اس کے لئے کرنے کی کوش کرنا تب جا کر کے تقویٰ تو یہ دو جو ہے بڑے بڑے جو ہے بگ ہول تھے جو امت کو ڈیمیج کر سکتے ہیں ہر آدمی امت لڑا اس سے لڑا اس سے لڑا اس سے لڑا تو یقینی باتیں امت کمزور ہوگی کی نہیں ہوگی ایک رسی کو اگر کھول دیجئے تو کوئی بچہ آگے کے توڑتا رہے گا کی نہیں توڑتا رہے گا جیسے خلافتیں ہماری ٹوٹ گئی اور اس سے ایک خلافت کو توڑ کر کے پچانس سٹیٹس نکال دئیے گئے تو آپ یقینی بات ہیں امریکہ کے لئے ہم نرم چارہ بن گے کی نہیں بن گیا اب نمبر وائز وہ گیم کر رہا کی نہیں کر رہا کبھی افغانستان کو سمیٹ لے رہا ہے کبھی عراق کو سمیٹ لے رہا کبھی لیویا کو سمیٹ دے رہا کبھی شام تو سمیٹ دے رہا کیونکہ وہ رسیب کھل گئی ہے جو بٹی ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم تو خلافت چھوڑ کے گئے ہمارے چارجر خلقہ رہے جن تم کو خلافت چھوڑ کے گئے تم نے نیشن سٹیٹس کا تصور کان سے لے کر گیا انہاز امت اک امت واحدہ کو جو تم پچانس میں کیسے ڈیوائیڈ کر دیئے اور ہر ملک اپنے آپ کو بادشاہ بن کے بیٹھ گئے امت کو ڈیوائیڈ کر کے جتنی بھی عزتیں لوٹی جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے لوٹی جا رہے ہیں جتنے بھی بچے یتیم ہو رہے ہیں کس وجہ سے یتیم ہو رہے ہیں امت کے ڈیویجن کے وجہ سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ورنہ امت کے پاس کسی چیز کی کمی ہے کیا تو آپ سمجھئے کہ یہ اسلام کا پولٹیکل سسٹم کتنا سٹرونگ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو حصول دیئے تھے امت کو بنانے کے لیے اور امت کو ڈیمیج کرنے والی جو آٹھ تھے اس میں سے دو بڑے ہیں کہ یہ قوم جو بھی امت رہے گی یہ افواہوں پر ایکشن نہیں لے گا تحقیق کے بنیاد پر ایکشن ہو گی یہ نہیں کہ ابو بکر بگدادی کہا ہم ہیں خلیفہ سب لوگ لگ جاؤ اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں بھائی کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا موٹیو ہے کچھ نہیں کہاں ہے خلیفہ بس چلو تحقیق بھی نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ خلافت کی بات میں کرتا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کی ابو بکر بگدادی کی نہیں ابو بکر صدیق کی خلافت کو ڈیمیج کرنے کے لئے ابو بکر بگدادی کو لائے امت نے کھڑی ہوگا آج دیکھ لی جو سائلنٹ ہے کی نہیں وہی ناجوان جو چڑتے تھے آج کہتے ہیں نہیں صحیح بات ہے اب جو چھے اصول جو ہیں ہمارے پاس دس منٹ ہے اس میں چھے اصول ہم یاد دلا دیتے ہیں دو تو بڑے ہیں کہ اگر اس پر فورن کنٹرول نہیں کریں گے تو فورن تباہ ہو جائیں گے لیکن چھے ایسے ہیں کہ وہ آپ کو مائنر جیسے کوئی گھڑکا کھاتا رہتا ہاں دیرے دیرے اس کا پھر بڑا گلتا رہتا ہے لیکن گھڑکا کھانے سے تین دن میں تو کینسر نہیں ہوتا تین سال لگ جاتے ہیں تین ڈیکیٹ بھی لگ جاتے ہیں لیکن وہ ایفیکٹ کرتا ہے تو بیکر فارس ٹوکا کینسر تو اللہ تعالیٰ چھے وہ چھے کون سے ہیں جو تین فیس ٹو فیس کیے جاتے ہیں اور تین جو ہے بیک بائٹنگ والے ہوتے ہیں تو دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سمیڑے جو فیس ٹو فیس ہوتے ہیں وہ ایک آیت میں اور جو پیٹ پیچھے ہوتے ہیں وہ دوسری آیت ہے چھے پہ اگر کنٹرول نہیں کیے تو امت کو درکم جو ہے سٹرانگ نہیں کر سکتے ہیں وہ محفظ تو ملی ہوگی دل پھٹے ہو دل نہیں ملے ہوں گے تو کوئی کام ہی کہ نہیں وہ ایسے یہ جیسے وہ ایٹ کی تھپی ہے جس میں سیمنٹ سبسٹنس ہے ہی نہیں چونکہ امت کو جوڑنے والی تو دل ہے نا سیمنٹ سبسٹنس کیا ہے ایٹ کی تھکی کتنا بھی مضبوط اچھی لگا دی ایک بچہ ایک پاؤں مارے گا گا گرا گا لیکن اگر آپ پانچ انس کی بھی دیوار سیمنٹ سبسٹنس سے جوڑ دیا ہیں تو پھر تو کوئی بڑا سے بڑا جا ہے مارشل آٹ والا بھی آئے گا تو جلدی نہیں توڑتا ہے تو دل ملے ہونے چاہیے تب جا کر کے اجتماعیت مضبوط ہوگی تو دل کیسے مضبوط ہوں گے دل پھٹنے کوئی پھارنے والی چیز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا چھے وہ کون کون سے دیکھیں جہاں بھی اہم ایسا جائے گا وہاں پہ یا یا اللہ دین آمن آئے گا اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا اس سے بہتر یعنی کوئی مرد کسی مرد کا مزاق نہ اڑائے مزاق کسی چیز کا اڑاتے ہیں کوئی شورٹ کمین کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی ناٹا کت کا ہے کوئی کچھ ہے یہ ہے تو آپ اس کا مزاق نہیں اڑاتے ہیں اس کے کریئیٹر کا مزاق اڑاتے ہیں بائی برت جو بائی گیون گوڈ گیون جو چیز ہے اس پہ مزاق اڑانا جہا ہے وہ کریئیٹر کا مزاق اڑانا ہے اگر وہ ناٹا ہے تو اس کی چوائی سے کیا اور آپ لمبے ہیں تو یہ آپ کی چوائی سے کوئی حریجن کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کی چوائی سے اور آپ شریف خاندان میں پیدا ہو گیا تو آپ کی چوائی سے تو پھر اس بیس پہ آپ اس کو حقیر کیوں سمجھتے اور آپ نے آپ کو جہاں افضل کیوں سمجھتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم کا مزاق ناڑا ہو سکتا اس سے بہتر ہو کیا پتا دیں آخرت میں انجام کیا ہو امیہ بن خلق بلال اللہ مزاق اڑاتا تھا آخرت میں کیا ہو دنیا میں کیا ہو اب پھر یہ بیماری جہاں چونکہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جن کے پاس فرصت زیادہ ہوگی اس کے پاس یہ بیماری لگے گی تو فرصت کس کو ہے اسلام میں عورتوں کو تو آزاد ہے آرامی آرام دیا اللہ تعالیٰ نے دھر کی مالکن بیٹھ کے رہوں اسیریل ہینے تکریں گے کیا پھر وہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے وَلَا نِسَان مِن نِسَان اَسَان يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّا اَنَّا کوئی عورت کسی عورت کا مزاق اڑائے ہو سکتے وہ سے بہتر ہو وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اَنَّا کوئی کسی کو اشاروں کے نائے میں مزاق بڑھائے کوئی آئی بل بجائے کون میں موں بن گیا کہ آہ ہر دم آ جاتی ہے آئی 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 آپ کا دین سزار تھا دو عورت آپ پاس پہ ایسے آنک سے انٹٹ کی گئے اس کے پورے جہاں پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دی موں چمکانے میں کسی کو برے نام نہ رکھ برے نام رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو برائی نہیں لگتا برائی کیوں نہیں لگتا آپ سیٹ ہیں تم اس لئے برائی نہیں لگتا کہ ہم نوکری سے نکال دیں وہ پیسہ والا ہو جا پھر وہ نام رکھ کے بتائیے خالی غریب ہوئی کہ نکنے ہم دیکھتے ہیں کیا آپ امیروں کے نکنے ہم نہیں ہوتے یہ تین برائی ہے جو انسانوں کے دل کو پھار دیں میں لائٹلی مونٹ میں تھا آپ کو کوئی پھول کر دےگے تک کتنے لائٹلی مونٹ میں آپ تو آپے سے باہر ہو جائیں جیسے آپ کی عزت نفس اے مزاق اڑایا جاتا ہے اور کس میں سیریس میں مزاق اڑائیں گے تو برداشت کرے گا لیکن آپ مزاق کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں آپ تو مزاق کے موڈ میں وہ پتہ آنے سیریس موڈ میں ہے تو کوئی آپ کی بات اس کے دل میں جا کے بیٹھ گئے اب وہ زندگی میں نہیں نکلے گی یہ ہمارا خیرخواہ نہیں ہے خیرخواہ نہیں ہے تو کیا آپ کی دوستی سٹرونگ ہو سکتی کبھی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تین چیز اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کان کھل کے سن لو ایمان کے بعد یہ سب کام بالکل مت کرنا کوئی قوم کسی قوم کا مزاگ نہ اڑائے ہو سکتا وہ سے بہتر ہو کوئی عورت کسی عورت کا مزاگ نہ اڑائے ہو سکتا میری نگاہ میں وہ سے بہتر ہو اور کوئی کسی کے اشاروں کے نائے میں بھی مزاگ نہ رہا کوئی کسی کے برے نام بھی نہ رکھے بھیسہ اسم الفسوق بہتل ایمان یہ بالکل سرپرائزنگ وارڈ ہے فسوق میں نام کمانا ایمان کے بعد کتنا گھٹیا کام ایمان کے بعد نیکی میں نام کماؤ خدمت خلق میں نام کماؤ حسن اخلاق میں نام کماؤ کوپریشن میں کماؤ ہلپ میں کماؤ کہ یہ دوسرے کے نام رفنے میں نام کماؤ بہت لوگ فخر سکتے ہیں یہ اس کا جو نام ہے میں رکھتا تھا میں آتا جس کا پیچھ پڑ جاتا ہوں وات لگا دیتا کوئی بھی آدمی یہ بہت بتتمیز آدمی کسی کبھی کچھ بے لیم لگا دیتا کسی کبھی عزت اتار دیتا اللہ تعالیٰ بے سا اسم الفسوق ایمان کے بعد جاہلیت میں تھے تمہارے پاس کوئی مشن نہیں تھا تھا ٹھیک تھا سب کی مابان ایک کر دیتے تھے پھر ایمان کے بعد تو یہ کر رہا تو اچھا خاصا نام بگاڑتا رہا تو کوئی آتا ہے تو اس کو دل سے جب الکم کرنے کا بجائے جا ہے دل میں کچھ رہتا زبان پر کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اب وارننگ دیا وَمَلْ لَمْ يَتُوب اب تک جو ہوا سے ہوا لیکن یہ سورِ حجرات سننے کے بعد بھی جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ کان کھل کر سن لے فَأُلَائِكَ هُمُزْ ظَالِمُ تب یہی لوگ ظالم ہوں گے جب ان کو آخرت میں میں جو سخت پنشمنٹ دوں گا تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ظالم ہے تم جو بوگے وہ ہی کٹو گے کیونکہ تم کو رہنمائی کر دی گئے تھے کہ یہ امت ڈیمیج ہو جا رہی ہے امت دلوں میں دڑان پڑ جا رہا ہے امت ڈیوائڈ ہو جا رہی ہے وہ جو قلبی لگاؤ نہیں ہو پا رہا ہے کہ آگے مشن کیسے لانچ ہوگا ایک آدمی دوسرے آدمی پر ترجیہ نہیں دے رہا دل فتح نہیں کر پا رہا یہ مزاق اڑانے کو جیسے پھر تین جو ہے وہ پیٹ پیچھے یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر دے کہ پھر جہاں اہم آمنہ ہوگا یا ایہا اللہ دین آمنو امت سے ایکسکلوسی خطاب ہے تاکہ امت سٹرانگ ہو جائے کیونکہ اس کو بڑا رول ادا کرنا یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان اللہ اجتنبو کثیرہ من الزن بہت زیادہ برے گمان کرنے سے بچا کرو ہمیشہ نیگیٹیو خیال لکھنا جو اچھی بات نہیں ہے اور آج امت دیکھیں یہ عوام تو عوام عالم کبھی ہے پورا درس آپ رکھ دیجئے ایک گلتی آپ سے ہو جائے تو اسی درس کو بیس بنا کر کہ یہ شیعہ لگتا ہے رافضی لگتا ہے ناصبی لگتا ہے یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے اور پورا درس تم کو نہیں دیکھتا کوئی آدمی پانچ پانچ سال درس دے رہا ہے اس میں تم کو اچھے پوائنٹ ناظر نہیں آرہے اس کا اپریشیٹ بھی کرو تب جہاں تم تنقید بھی کرو ہم سمجھ جائیں گے اماندار تو ہمارے بھائی ہوں لیکن وہ جیسے جب مکھی کی نیچر ہوتی ہے کہ خالی گندگی پہ بیٹھنا کبھی صفائی پہ بھی بیٹھ کے تو بتا اے لوگ جو امان لائے ہو جب استعمائیت سے جڑے ہو یعنی اسلام سے جڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم استعمائیت سے جڑے ہو تمہارا اب ایک مشن ہے تم اس کے ایک ممبر ہو اب تم ہمیشہ نیگیٹیو خیال لکھو گے تو استعمائیت میں تو یقینی بات ہے نیگیٹیو لے کر نہیں چل پاؤ گے ایک مجلس میں جا رہا ہے بتا جالا کہ کسی نے تمہارے چپل میں پاؤں گھسا دیا اب وہ چوری ہے میں چپل نے لیدر کے لیے کے آیا تھا ساڑھے چھو سکا تمہارا دو سکا ہے تم جان بجھ کر کے لیے جا رہے تھے تو میں دیکھ لیا ہرے بھائی وہ گلتی سے بھی تو تمہارے کوئی بات کرتے کرتے ہیں تمہارے پاؤں میں چپل جالا سوری بول دیا نہیں نہیں سوری نہیں ایسے ہوتا ہے یہ درس والے لوگ بھی ایسے ہی رہتے ہیں کوئی بھی چندہ لینے کے لیے یا یہ کربٹی ہوگا ہر چندہ والا کربٹ ہو رہا تو مدرسہ کیسے چل رہا ہے اس تو بیلنس رکھو تو ہر معاملے میں نیگیٹیو ہونا وہ چل نہیں پائے گا بے شک بعض گمان تو بلکل گناہ ہو جاتے ہیں یعنی وہ تو بہتان ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی کی نیت نہیں تھی ویسے اور آپ نے لگا دیا الزام تو پھر یقینی بات ہے وہ تو الزام ہو جاگا اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے اور پھر اور کسی کا ٹوہ میں مد پڑھا کرو کیا چلا ہے اس کا چار سال سے پارٹنرشپ بزنی سے لڑائی کیوں نہیں ہو رہی اس کے اببو کے انتقال ہوئے کتنے سال ہوئے بھائی میں اچھا سے چل رہا ہے تجسسو ٹوہ میں پڑھے ہو اور پھر اب کوئی کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرے غیبت نہ کرے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کیا ہے کیونکہ اس کے جائے گناہ جو آئے ہیں گھن جو اللہ نے دلایا ہے کتنا دلایا ہے کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تھا ہے تین گھن کو شامل کیا اللہ تعالیٰ نے ایک کو آدمی آدمی کا گوشت نہیں کھاتا ہے آدمی کے سامنے آدمی کا گوشت رکھ دیجئے گھن آ جائے گا ایک گھن ہو گیا نمبر دو اس کے اپنے بھائی کا گوشت اللہ کے رکھ دیجئے تو اور گھن کھائے گا اور پھر وہ بھی مرا ہوا بھائی کا گوشت اللہ کے رکھ دیجئے تو اور گھن آئے گا اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ سنٹنس کیوں استعمال کرے کہ تم کو سن کر کے گھن آیا کی نہیں آیا تو جب تم اپنے بھائی کے جو ہے غیبت کرتے ہو پیٹ پیچھے تو جس طرح تم کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا نام سن کر کے گھن آ رہا ہے اسی طرح جب کوئی مومن کسی مومن کے غیبت کرتا ہے تو مجھے گھن آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں غیبت کریں گے تو پورے ذمہ داری کا حصہ عدا کریں کیونکہ یہی دونوں تو ممبر ہیں یہی دونوں مل کر آگے لانچ کرنا ہے مکتے سٹرونگ کرنا ہے یہ دونوں تو ایک دوسرے گھٹان کھچنے میں لگے ہوئے یہ مشن کو نبھائیں گے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تم کو بہت ناپسند آیا اب تقویٰ کا مننگ سمجھ میں آیا آپ لوگ اللہ سے ڈر مطلب کیا یہ چھے ہو کام جارے رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہ ٹوپی نہیں پھندے تھے ٹوپی لگا لیے داڑی لمبی نہیں تھی لمبی کر دیے پانچہ اور اوچھا کر لیے تقویٰ ہو گیا اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا اور آمال کو دیکھتا یہ آیات سننے کے بعد بھی غیبت کیسے جاری ہے یہ آیات سننے کے بعد بھی دوسرے گرٹو میں کیسے پڑے ہو یہ آیات سننے کے بعد بھی تم نیگیٹیو تھنکن کیسے پاکتے ہو یہ آیات سننے کے بعد بھی تم غریبوں کا مذاق کیسے اڑھاتے ہو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَّقُ اللَّهَ 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 سے ٹرُو کیونکہ تم کو اللہ کے حضور جواب دہی کے لئے کھڑا بھی ہونا اگر اس سے پہلے ہوا ہے تو توبہ کرلو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ پبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو آپ یہ جہے میں یہی پہ درست کو اسٹاک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ آٹھ برائی آ جائے آج میں سے ایک چیئے ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے جو امت مسلمہ ہیں یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے ہم لوگ نہیں بچ پائیں پہلے تو عورتوں میں تھے اب تو عورت مرد بھی اس برائیے میں ملاویس ہو گئے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں اگر شادی کے بعد کھانے کے بعد تو سب سے بہتری انڈیش یہ گیبت ہی رہتی ہے ہاں تو پوچھ کے بیٹھے کرسی لگائے پھر جو شروع ہوتے ہیں تو پدا چلا کہ کوئی ادھر ہے تو اس کی شروع ہو جاتے ہیں پھر اس میں سے کوئی اٹھ کے آیا کہ تھوڑا میں اس انجا کر کے آتا ہوں تو اب اس کی شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا بولے گا یہ بھی تو ویسے ہی ہے پھر وہ کوئی دوسرا آیا یہ بھی تو ویسے ہی ہے پھر لاش میں تنہ وہی بچ جاتا سارے کی گیبت کر دیتا تو اب یہ جو اس پہ کنٹرول کیسے کی جائے اکثر لوگ مجھ سے سوال کر دیں کہ یہ گیبت ہے مزاق بڑھانا ہے دوسرے پہ الزام لگانا ہے نگیٹیو ٹھنگ پالنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی برائی اس پہ کیسے کنٹرول کر پائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اگر ایک بات پر عمل کریں گے تو لازمان یہ برائی جو ہے ففٹی پرسنٹ سے کیا تھرٹی پرسنٹ سے بھی نیچے آ جائے گی بلکل ختم تو نہیں ہوگی لیکن اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی ناک رگڑ کے راجہ یہ برائی جو ہے مسلمانوں کا اندر سے نکل جائے اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو جس مشن سے وابستہ کیا ہے اس مشن سے اپنے آپ میں لگا دے اس کے پاس ٹائم ہی نے بچے گا قیبت کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نے بچے گا مزاک اڑانے کا آپ اتنا بڑا ریولوشن کھڑا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک ایک ممبر کی ضرورت ہے تو اگر لنگڑا لولا بھی آگیا تو اس کی عزت کریں گے آپ بھائی تھوڑا سا ہمارے کو سپورٹ کرو گے مزاک اڑا کرو گے آپ اس کے پاس مجلس سٹ آئیں گے آپ ایک ایک بچے کی قطر کرنا شروع کر جائیں ایک ایک غلام کی قطر کرنا شروع کر جائیں آپ ایک ایک مزدور کی قطر کرنا شروع کر آپ سب کے بھوکے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو تقویت کی ضرورت ہوگی آپ کو طاقت کی ضرورت ہوگی لیکن جب مشن ہی ختم ہو گیا تو پھر یقینی بات ہے جو ہے پیسہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو بیٹھ کے کریں گے کیا پھر مسئلہ یہ ہے صحابہ کے رام سے یہ ساری چیزیں نکلی وہ کیسے نکلی مشن کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی لائق میں جزیر نمہ آرم اسلام غالب کر کے دے دیئے تو پھر نیفٹر مشن دے دیئے آپ جو ہے نکلے گے یہاں سے فوج ایران رومن امپار اپرشن امپار یہ کس کے ہاتھوں گرے گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گلامی میں کون لائے گا اب بندوں کی گلامی سے نکالیں گے تب تو لائیں گے ترشن امپار کو کون اڑائے گا پرشن امپار کو کون اڑائے گا رومن امپار کو کون اڑائے گا تو صاحبہ کے رام اس مشن میں لگ گے تو ان کے پاس ٹیم کہاں تھا تو بات سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کوئی مشن ہے جیسے آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی ہیں ریولوشنری روش کمار کے پاس کسی کے قیبت کرنے کا ٹیم ہے کنیجہ کمار کے پاس ہے کیجریوال کے پاس ہے جو بھی مشن سے کوئی نہیں چاہے چاہے جھٹا ہو صحیح ہو کچھ بھی ہو جس نے مشن سے وابست ہے کہ اس کے پاس ٹیم نہیں رہے گا آپ کے بعد ٹیم کے شورٹیج رہیں گے تو آپ کریں گے کہاں سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مشن دیا ہے یہ حق گوئی کا مشن صرف روش کمار کی ذمہ داری نہیں ہے سب سے پہلے ذمہ داری امت مسلمہ کی ہر فرد ہے ملک کے مقدر کے سیدارہ جب اگر وہ یونائٹ ہو جائے ہر ایٹ جو اپنا اس کا رول ہے اگر وہ یونائٹ وہاں سے نکل جاتی ہے تو چور کو جب وہاں سے یونائٹ اپھاڑنے کا آسانی ہو جاتی ہے اس لحاظ سے اگر امت کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے درس کے جو دو اصول اللہ رسول کو کوئی آگے نہیں بڑھے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ میں رسپیکٹ ڈکھے گا اب پھر آٹھ ٹی جو امت کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں اس پر کنٹرول کرنے کوش کریں تو اسے کام امامت کا تو تم دنیا میں امام بننے کے لئے آئے ہو فالوور بننے کے لئے نہیں آئے ہو کہ جمہوریت میں کیسے زندگی گزارے ہیں عملوکیت میں کیسے زندگی گزارے ہیں اس کے لئے نہیں آئے ہو دنیا کے رہنمائی کے لئے آئے ہو سعودی نظام پر کرزہ یہاں سے لے یا وہاں سے لے تم کو بیت المال کے لئے قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا اس لحاظ سے اپنے آپ کو مشن سے واپستہ کریں جتنی حیثیت ہے اتنے ہی بڑے مشن بنا لیں چھوٹی سے بنا لیں لیکن اگر آپ یہ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مشن سے تو باپستہ کرنا پڑے گا مرد کو اللہ تعالی نے مرد آزما مرد آفری وہ اللہ تعالی نے بنایا ہی تو مرد عورتوں والے کام سوچنے لگیں گے گھر میں بیٹھنا ہے آرام کرنا ہے تو پھر یقینی بات ہے وہ ساری صفات مردوں میں آ جائیں مرد کا کام ہے وہ باطل کو للکا رہے حق کے لئے آگے بڑے اور جو اللہ رسول کو پسند وہ کام کرے کم سے کم میں تو کہتا ہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر خون گرائیں وہاں پر ہم پسینہ تو گرادیں اتنا ہم تو محمد کا ثبوت پیش کرے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کیسے حوضہ کاثر پر کس موں سے آپ شکل دکھا پائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ جہاں پر خون گرادے تھے وہاں پر ہم پسینہ بھی نہیں کر رہے ہم تو ایسی میں بیٹھے گئے نکلنے کے لئے باہر دیتے آگے دنیا میں جہاں حق و بادل کی کشمکشتی ہمارا کوئی رول ہی نہیں تھا ہمارے کوئی اپینین ہی نہیں تھا ہمیشہ جہاں ستیزگار رہا ہے ازل سے تائم رول چراغ مصطفی سے شرار بولا حق و بادل کی کشمکشتی تو شروع دن سے آخری دن تک جاری رہیں گے آپ کا رول کیا ہمارا رول کیا ہے تو جو حیثی ہے تو اس حساب سے تو اپنائیں تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر انشاءاللہ ایک درس یا درس سورہ حجرات کا باقی ہے اس میں ٹاپک آئے گا کہ who is مسلم who is مومن اور پھر ریل مومن کا ڈیفینیشن کیا ہے ریل مومن کہتے کسے ہیں یہ سارے ٹاپک انشاءاللہ کھلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات کہنے اور سننے کی توفیق ادا فرمائے جو باتیں مجھ سے غلط نکل جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں سے بھی اڑا دیں ہمارے جہیں تو بھی اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کریں اور مل جل کر کے امت کے جہیں دوسرے انقلاب کے خواب دیکھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور جو بھی ہم کوش کریں اللہ تعالیٰ اس کے شرف و قبولیت دے کر کے آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم ونشد اللہ علیہ اللہ انتا ونستغفرک ونستغفر